ہائی دیر فرنڈز ویلکم تو دا سی ایس ایس لرنرز اکیڈمی آج ہم پاکستان کی جو انٹرنل سیچویشن ہے انٹرنل جو نیوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اس میں جو آج کی اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اور پھر اس پر جو انیلیسز ہوں گے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت سارے ایس پائرنٹس کی ریکویسٹ پر شروع کیا گیا ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر انٹرنیشنل اور نیشنل افیرز جو ہیں ان پر ایک چھوٹا سا انیلیسز ویڈیو جو ہے وہ شیئر کیے جائے گی انشاءاللہ سب سے پہلی جو ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غلام دستگیر جو کہ آئی جی پنجاب کے طور پر کام کر رہے تھے ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ایشو کوئی تقریباً دو دن ہو گئے ہیں کہ یہ ایشو اسی طرح سے چل رہا تھا بنیادی طور پر پی ٹی آئی نے لاہور کا جو کیپیٹل پولیس آفیسر ہے عمر شیخ ان کو اپوائنٹ کیا تھا عمر شیخ کے جو سورسز سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمر شیخ کے کچھ اس طرح کے اختلافات تھے آئی جی پنجاب کے ساتھ غلام دستگیر صاحب کے ساتھ جس کی وجہ سے غلام دستگیر صاحب نے یہ کہا کہ اگر عمر شیخ جو ہے وہ کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر کے طور پر کام کریں گے تو پھر میں آئی جی کے طور پر کام نہیں کر سکتا اور مجھے کسی جگہ پر ٹرانسفر کر دیا جائے میری پوسٹنگ کر دی جائے اس حوالے سے انہوں نے چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی اور پرائی منسٹر عمران خان سے ملاقات کی ان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یا تو اس آفیسر کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا پھر مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے تو الٹی میٹلی اب سے کوئی تقریباً دو گھنٹے پہلے جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ آئی جی پنجاب کو پوسٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جو ہیں وہ گریڈ ٹوئنٹی ون کے ایک آفیسر ہے انام غنی جن کو اب آئی جی پنجاب بنایا گیا ہے اس کے پی ٹی آئی کے پچھلے دو سال کے ٹینیور میں یہ چھٹے آئی جی پنجاب ہے جو اس وقت اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور جب اس سیچوئیشن کو دیکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ان ایبیلٹی سامنے آتی ہے اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنے میں کہ جو پولیس کے میٹرز ہیں ان کو اس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے کہ صرف دو سال کے عرصے میں آپ کے چھے آئی جی جو ہے پنجاب کے وہ چینج ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے بیوروکریسی کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی کا بھی اور چند اور انیلسٹ بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے عثمان بزدار he is not capable of being the chief minister of the province اور ان کی انکیپیبلیٹی کی وجہ سے جو ہے اس قسم کے issues rise ہوتے رہتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ بیوروکریسی اس طرح سے cooperate نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ جس طرح سے ان کا ایک جوب ہے کہ ان کو cooperate کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے بیوروکریسی time to time جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے problems پیدا کرتے رہتے ہیں بہرحال جو overall situation سامنے آ رہی ہے وہ بہرحال ملکی مفاد میں تو نہیں ہے دعا اس حوالے سے یہ کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو authorities ہیں وہ ان چیزوں کو اس حوالے سے consider کریں کہ ہم جو ہے وہ ایک لائے عمل تیار کر سکیں اور جتنا tenure رہ گیا ہے پی ٹی آئی کا اس میں اس قسم کی issues کو کم از کم جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جا سکے دوسری جو important خبر ہے وہ missing persons کے حوالے سے ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ریسنٹلی کے سیپیک ایٹھارٹی کے جو chairman ہے آسم باجوا آسم باجوا کے حوالے سے social media پر ایک journalist ہے احمد نورانی جن کی طرف سے ایک post لگائی گئی تھی اور اس میں ان کی تمام companies کا جو ہے وہ record پیش کیا گیا اور ان پر یہ الزمات لگائے گئے کہ یہ جو ساری property جو ہے وہ انہوں نے بنائی آسم باجوا نے اور جو show کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے corruption کے تھو جو ہے وہ سارا مال اکٹھا کیا ہے اس میں انہوں نے 99 companies کا حوالہ دیا اور پھر ان تمام حوالجات کو جنرل ریٹائر جنرل آسم باجوا کی جو پروموشنز ہیں پاکستان آرمی میں اس کے ساتھ انہوں نے لنک کر کے بتایا کہ جب یہ اس عوضے پر پروموٹ ہوئے تو اس بزنس میں کتنا اضافہ ہوا پھر کیسے کیسے سبسیکوینٹلی ہوا یہ allegations ان کی طرف سے لگائے گئے آسم باجوا صاحب نے جو ہے وہ ان allegations کا response تیار کیا تین سے چار دن کا ٹائم انہوں نے لیا پہلے ایک چھوٹا response دیا گیا تھا بریف سا اس کے بعد انہوں نے تفصیلی اس کا response جو ہے وہ پیش کیا اور بتایا کہ وہ بنیادی طور پر 26 companies ہیں 99 companies نہیں ہیں اور ان 26 companies کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت اور شواہد جو ہے وہ موجود ہے لیکن problem یہی ہے کہ جب ہمیں کسی فورم پہ بلایا جائے گا تو پھر ہم منی ٹرائل دینے کے مجاز ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کسی پر بھی کیچر اچھال دیں اور وہ بندہ اپنا سارے کا سارا منی ٹرائل لے کر سوشل میڈیا پہ لے آئے اگر آپ کو کسی پہ اترازات ہیں اگر آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں حقائق آپ کے سامنے ہیں تو آپ کوٹ میں چلے جائیں آپ کیس فائل کر دیں میڈیا پہ بھی کیس آ جائے گا اور کوٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں جواب مانگنے کی مجاز بھی ہے لہٰذا جو اس کے بعد جو سیچویشن سامنے آئی جو تھوڑی سی alarming ہے وہ یہ ہے کہ ساجد کوندل جو کہ ڈریکٹر ہے ڈپٹی ڈریکٹر ہے اس وقت سی سی پی سیکیورٹیز آنڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ان کو اسلام آباد سے ابڈکٹ کر لیا گیا ہے تھرسٹے شام کو یعنی جمرات کے دن شام کو وہ اپنی افیشل کار پہ نکلے تھے کار جو ہے وہ وہی پارکنگ میں موجود ہے جبکہ آفیسر کو ابڈکٹ کر لیا ہے وہ واپس نہیں لوٹے اس کے حوالے سے جمعے کو ان کی والدہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی گئی ہے کہ ہماری جو سٹیٹ ایتھارٹیز ہیں وہ ہماری مدد کریں اور ہمارے بچے کو جو ہے وہ واپس لانے میں ہمارا ساتھ دیا جائے سی سی پی کے جو یہ ڈپٹی ڈریکٹر ہے ان کی ایک جو سپیسیفک چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ پہلے جنرلس تھے اور اس کے بعد اب یہ ایسی سی پی میں سرف کر رہے تھے لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے یا یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی لنک ہو سکتا ہے ایسی سی پی میں سے ڈیٹا لیک ہونے کا جس میں سے آسین باجوا صاحب کی جو کمپنیز ہیں ان کی انفرمیشن احمد نورانی تک پہنچائی گئی اور پھر وہ پبلش کی گئی باہرحال آبیسلی یہ میٹر ایسا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے لہٰذا وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے کورٹ میں کیس فائل کیا گیا جسٹس جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے سٹیٹ آثورٹیز سے کہ آپ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے ماملے میں اس درجے کی جو ایک نیگلیجنس ہے یا ارسپونسیبیلٹی کا ثبوت دیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور خاص کر اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں اگر لوگ اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہیں کیپیٹل میں محفوظ نہیں ہیں تو پھر وہ پاکستان کے کس خطے میں محفوظ ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمارا جو انٹیریئر منسٹری ہے اور ہماری دیفنس منسٹری ہے ان کو سپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا سلسلہ ایسے ختم کیا جائے اگر کسی بندے پہ اعتراضات ہے تو اس کو اوپر بقائدر کیس فائل کیا جائے ایک جو لیگل پروسیجر ہے وہ کیا جائے بجائے اس طرح سے لوگوں کو اب ڈکٹ کرنے کے آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ایک واقعہ اسی طرح کا ہوا ہے جب اسلام آباد سے ہی ایک بڑے فیمس جنرلسٹ ہے مطی اللہ جان جن کو اسی طرح سے اب ڈکٹ کیا گیا تھا پھر ایک دن بعد ان کو ریٹرن کر دیا گیا لیکن یہ ہے کہ وہ مسنگ پرسنز کی ایک پروفائل میں وہ کیس بھی آلریڈی اٹیجڈ ہو چکا ہے اس وقت یہ ہے کہ جو لیٹیسٹ خبر ہے اب سے چند گھنٹے پہلے کی وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ پرائیم منسٹر عمران خان کو اعتماد ملیں اور ان کو بتائیں کہ یہ سیچویشن ہو رہی ہے اس طرح سے دن دہاڑے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے بھی آج ایک ریپورٹ میں کنسرن شو کیا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اس بات پہ بڑی کنسرن ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے جو جنرلیسٹ ہیں ان کے فنڈیمیٹل رائٹس کو کیوں سرب کیا جا رہا ہے تیسری جو آج کی امپورٹنٹ خبر ہے نیشنل میٹر سے تو وہ ریلیٹیڈ نہیں ہے انٹرنیشنل میٹر سے ریلیٹیڈ ہے وہ انڈیا اور چائنہ کا کلیش ہے آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو ہے وہ بقاعدہ فائرنگ کی حد تک سیچویشن آئی ہے جو کہ ایک ایگریمنٹ کے تحت وہاں پہ فائر کرنا کسی کو دونوں کی طرف سے کسی کو بھی ایلاو نہیں تھا پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا لداخ پہ ایک ایشو تو خیر بہت پرانا چل رہا ہے میری ایک ویڈیو بھی اس پر آ چکی ہے تو اس میں یہاں تک جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا یعنی ایک کلیش ہوا دونوں کے درمیان لیکن اس میں فائرنگ نہیں ہوئی تھی اس میں دونوں کے درمیان فائٹ ہوئی تھی چائنیز فورسز اور انڈیا فورسز کے درمیان جس میں بیس جو بھارتی فوجی ہیں وہ مارے گئے تھے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے ان کو چائنہ نے ارسٹ کر لیا تھا جو کہ ان کی کسٹیڈی میں ہے اطلاعات کے مطابق لیکن اب جو سیچویشن ہے وہ زیادہ خطرناک اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ اب وہاں پہ بقاعدہ فائر کیا گیا ہے انڈیا یہ کہتا ہے کہ چائنہ کی طرف سے ہوائی فائر پہلے کیا گیا جبکہ چائنہ کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے کیا گیا اس حوالے سے ایک اور چیز میں امپورٹنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے چند دن پہلے ریشیا میں جو ہے وہ ایک میٹنگ کنوین کی گئی تھی جس میں چائنہ اور انڈیا کے کلیشز کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی انڈیا کی بارہا ریکویسٹ پہ یہ میٹنگ کی گئی تھی جس میں انڈیا بھی شامل ہوا ہے چائنہ بھی شامل ہوا لیکن چائنہ نے ہر قسم کے ایگریمنٹ سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے اس شرط پر کہ چائنہ جتنے علاقے تک آ چکا ہے وہ وہاں سے واپس جائیں چائنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور اس سے واپس جانے والی بات کو آپ چھوڑ دیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو ٹھیک ہے اس کی بیس پہ ہم آپ کے ساتھ نگوشیئٹ کرنے کو تیار ہیں بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو آرونے چل پردیش ہے جس پہ چائنہ کا کلیم تھا اور پھر انڈیا نے اس کو اپنی ایک کانسٹیٹوشنل امنمنٹ کے ذریعے آرونے چل پردیش کو انڈیا کا حصہ بنانے کی کوشش کر لی جیسے یہ مومن کیا کرتے ہیں جو کچھ کشمیر میں بھی انہوں نے کیا ہے تو چائنہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم آرونے چل پردیش کی آزادی تک یہ کانفلیکٹ اسی طریقے سے جاری رہے گا تو اب جو نیکسٹ ہمیں موو نظر آرہا ہے چائنہ کا وہ ہے ٹو ورڈز آرونے چل پردیش اور بیسیکلی چائنہ اور انڈیا کا جو کلیش ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے وہ لداخ کی وجہ سے شروع ہوا ہے انڈیا نے جو کشمیر ایشو میں آرٹیکل 370 کو جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹوشن سے ایکسکلوڈ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چائنہ جو ہے اس میں یعنی لداخ کا جو تیریٹری ہے جیسے جمہور کشمیر ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے اسی طرح طریقے سے لداخ جو ہے it is ڈسپیوٹڈ بٹوین چائنہ اور انڈیا ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ لداخ کا سٹیٹس آپ کیسے یونی لیٹرلی چینج کر سکتے ہیں تو یا تو آپ اس کو واپس کریں آرٹیکل 370 کو یا پھر ہم جو ہے وہ لداخ میں اس قسم کی جو کروائیاں وہ ظاہر ہے کہ ہوں گی تو ابھی جو سیچویشن چال رہی ہے وہ کافی ٹینس ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ انڈیا اور پاکستان سوری انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو کلیسز ہیں وہ کافی ہر تک اب ایکسٹینڈ ہو چکی ہے